جہاں رائیپور میں نہیں تھما پیلیا کا پرکو پیلیا مریضوں کی سلکہ نو سو بار پہنچ چکی ہے سات سو تیرہ لوگ ہیپیچائیٹس سے سنکرہ میں پائے گئے ہیں پیلیا کے چھہ سو چار مریض ہو چکے ہیں تو پیلیا سے تین مریضوں کی موت بھی ہو چکی ہے یعنی کہ کورونا سے زیادہ خطرناک استیتی اس وقت رائیپور میں پیلیا سے ہے یعنی کہ پرسازن کے لیے پیلیا سے نپٹنا بڑی چنواتی ہے نو سو پار پہنچ چکا ہے آنکر زیادہ جانکاری کے ساتھ ورہ سمجھتا ہے ہیمن پون لائن بھی روگا ہے ہیمن نو سو پار پہنچ چکا ہے پیلیا کے مریضوں کا آکھڑا ایسے میں پرسازن دو دو چیزوں سے کیسے نپٹے گا ایک طرف کورونا ہے دوسری طرف پیلیا آرائیپور میں دیکھیں کورونا ایک طرف کوروناوں کو لے کر بھی پرسازن چنتی تھا کیونکہ چھتیز گڑ میں جو کورونا کے معاملے ہیں وہ سو کے پاس چلے گئے ہیں اور لگتار جیسے مزدوروں کا آنا ہو رہا ہے چھتیز گڑ میں ویسے ہی پالیٹو جو سنکھیا ہے وہ بڑ رہی ہے ایک طرف کورونا کی مہا چھتیز گڑ جھل رہی ہے لیکن دوسری طرف دکھا جائے تو رالدھانی رائیپور پوری طریقے سے پیلیا کے چپیٹ میں ہے قریب چار ہزار لوگوں کے سیمپل لیا گئے تھے جس میں سے ابھی تک جو آکڑے سوچے بھاگ کی اور سے جاری کے ہیں اس کے مطابق نو سو سے ادھیک لوگ پیلیا کے چپیٹ میں ہیں اور تین کی ابھی تک دیکھا جائے تو تین کی موت ہوئی ہے تمام دعوے مہابور اور نگر نگم کے دورہ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے بوجود کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی ابھی بھی ساپ نہیں آ رہا ہے بیکٹیریہ پانی میں مل رہا ہے اور پہلے یہ سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن اس کے بوجود ابھی تک کوئی صدار نگر نگم کے دورہ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ دعوے مہابور کے دورہ لگتر کیا جا رہا ہے کہ سبھی جو علاقے کے پانی ہیں وہ پوری طریقے سے ساپ آ رہا ہے لیکن ان کے دعوے سے جنشللہ تک دھراتل پر دکھا جائے تو ایسا بالکل نہیں ہے اور ابھی بھی کئی علاقوں میں جو پانی ہیں وہ پوری طریقے سے ساپ نہیں آ رہا ہے لوگوں نے کچھ دن پہلے کئی جون کاریلوں کا گھراؤ بھی کیا تھا اسے مدے کو لے کر لیکن اس کے بوجود نگر نگم پساتن نے کوئی انتجام اس کے لیے نہیں کیا تھا اسی کا قرآن ہے کہ لگتار چوپیا کے مریج ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں چلی بہت شکریہ تمہیں جان کرے کے لیے منت لوگ ڈاؤن میں روڑا ہے